السلام علیکم دس مہینے کی مدت کے بعد میں اپنے وطن عزیز ہندوستان شہر حیدر آباد آیا ائرپورٹ پر ایمیگریشن کے لیے گیا ایمیگریشن والوں نے کہا کہ آپ کے اوپر کیس ہے آپ انتظار کریں بعد میں جو ہے سی سی ایس والوں کے حوالے ایمیگریشن والوں نے کیا سی سی ایس والوں نے بتایا کہ آپ کے خلاف میں راجہ سنگھ نے جو ہے کمپلینٹ درج کروائی کہ آپ نے جو ہے راجہ سنگھ کو ڈرائیا دھمکایا مارنے کی دھمکی دی ہے راجہ سنگھ بے بنیاد باتیں جھوٹی باتیں ایف آئی آر میں درج کرا کر مجھے جو ہے جیل بھیجنے کی شادش کی تھی لیکن الحمدللہ حیدر آباد یوت کریچ کے سلمان بھائی کو جیسے ہی بتا چلا انہوں نے سات وقلا کی ٹیم کو بھیجایا اور مجھے جیل جانے سے روکا الحمدللہ میں اللہ کا شکر گدار ہوں سلمان بھائی کا شکر گدار ہوں راجہ سنگھ جو کہ ہمیشہ نفرت بھرے بیانات شرنگیز بیانات دین اسلام کے خلاف زہر و گلنا برخے کے خراب بولنا مدرسوں کے خلاف بولنا آزان کے خلاف بولنا حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے غستاخی کی مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں ہم اپنی جان مال اولاد گھر دار ہر چیز جو ہے لٹانے کو تیار ہے لیکن ہم ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کو بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے چاہے وہ راجہ سنگھ ہو یا کوئی اور ہو ہمیشہ سے ہم آمن پرست ہیں آمن کو چاہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اس مسئلے کو سیاسی رخ دینا چاہتے ہیں میں اسے کہوں گا کہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ دل کا رشتہ ہے یہ محبت کا رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستگی کا مسئلہ ہے یہ کوئی سیاسی مسئلہ یا ذاتی مسئلہ نہیں ہے اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی ہمارے دین کے بارے میں بولا تب ہی جو ہے میں نے اس کے خلاف میں بولا وگر وہ نہیں بولتا تو میں بھی اس کے خلاف جو ہے کچھ نہیں بولتا میں نے اس کو ڈرائیا دھمکایا یا ماننے کی دھمکی نہیں دی میں نے یہی کہا کہ راجہ سنگھ اس طرح کی تم کب تک جو ہے نفرتیں پھیلا ہوگے یہ کہنا ہی تھا کہ اس نے میرا فون بلوک کر دیا خیر الحمدللہ میں اللہ کا شکر گذار ہوں کہ اللہ نے مجھے بچا لیا سی سی ایس والوں نے مجھے جیل بھیجنا چاہا تھا سلمان بھائی کے وقلہ نے سلمان بھائی نے میرا بہت تاؤن کیا میں شکر گذار ہوں سلمان بھائی کا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم